میں آیا ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرب نقش جس کا نام قید سے رہائی کا مجرب نقش تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ہمارے چینل کو فریمہ سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دینا دوستو الحمدللہ آپ کے سکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا بہترین مجرب نقش قید سے رہائی کے لئے تو دوستو قیدیوں کے لئے قید سے رہائی کا یہ عمل بہترین مجرب اور نافع ہے اگر کسی شخص کو قید ہو گئی ہے کسی جرم ہے یا کسی کو جھوٹا الزام لگا کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے بہر آنے کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ عمل بہترین مجرب آزمودہ ہے استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا دوستو میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو دوستو چلیئے سب سے پہلے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش لکھنا آپ کو تحضرے یعنی جمعہ آرات کے دن نقش لکھنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو وہ فجر کی نماز کے بعد رہے گا نقش لکھنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گھر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کلا دینا نقش لکھنے سے پہلے دوستو باوضو جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اس کمرے کے اندر کوئی حائزہ امسی پرڈ والی عورت بھی ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جیسے کہ بدھ کا دن آئے تو بدھ کی شام کو آدھی رات گزرنے کے بعد دوستو آپ کو پہلے دو رکاعت نماز نفل ادا کرنی ہے کرنے کے بعد دوستو آپ کو جو ہے پہلے سنہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں سور فاتحہ جو آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مغبل عالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدین السغاپ المستقیم سغاپ الذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم جو آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہے سور فاتحہ کے بعد میں گیارہ مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد دوستو آپ کو سات مرتبہ سور اخلاص جو آپ کی سکرین پر نظر آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد کہ جس طرح سے آپ کو پہلی رکعات پڑھنی ہے اسی طرح سے دوستو آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ دوسری رکعات پڑھنی ہے بقیہ نماز اپنی اور نمازوں کی طرح مکمل کر کے سلام فیر لینا ہے اور دوستو اسی جگہ آپ کو بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد دوستو صبح فجر کی نماز تک استغفار پڑھتے رہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بعد آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد دوستو آپ کو یہ نقش بنانا ہے جو میں آپ کو جوم کر کر کے بتا رہا ہوں اس مثالی نقش کے ساتھ میں اس کی چال پر کرنی ہے چال شروع ہوتی ہے یہاں سے تو دوستو جہاں پر ایک لکھا ہوا ایک کی جگہ آپ کو چھاسی زیرو تیری زیرو ون اور دو کی جگہ آپ کو ستاسی زیرو تیری زیرو ون اور تین کی جگہ اٹھاسی زیرو تیری زیرو ون 4 کی جگہ نواسی یعنی کہ 9 8 ہے نا 031 اور 5 کی جگہ 090301 اور 6 کی جگہ 190301 اور 7 کی جگہ 290301 اور 8 کی جگہ 390301 اور 9 کی جگہ 490301 10 کی جگہ 590301 11 کی جگہ 690301 اور بارہ کی جگہ دوستو آپ کو 79301 اور تیرہ کی جگہ 9 آنا تھا مگر 8-9 نہیں آنا Д val 9 ہی آئے گا 0-9-03-01 14 کی جگہ جو ہے آپ کو 001301 اور پندرہ کی جگہ 101301 پھر سولہ کے جگہ دوستو آپ کو اس چال کے ساتھ دوستو آپ کو نقش پورا کر دینا ہے نماز جو پڑھنی ہے اور صبح تک جو دوستو استغفراللہ کا جو وردکم پڑھنا ہے قیدی کو پڑھنا ہے جو قید کے اندر بند ہے ہے نا اس نقش کو مگر کوئی دوسرا بھی لکھ سکتا ہے فجر کی نماز کے بعد مگر عمل جو کرنا ہے دوستو دو رکعات نماز نفل کا اور صبح تک جو عمل کرنا ہے وہ قیدی کو کرنا ہے قمل تیار کرنے کے بعد دو ہے اس طریقے سے دوستو آپ کو گرین کلر کا تاغا نقش کے چاروں طرف لپیٹ لینا ہے اور گرین کلر ہی کی کپڑے کے اندر اس کو پیک کر لینا ہے اور اس کو خوشبو لگا کر موم جاوہ کر کے قیدی جو ہے اپنے بازو پر جو ہے باندھ لے اور اس کا جو ہدیہ ہے گیارہ روپے فقیروں میں تقسیم کر دے بفضل تعالیٰ غیب سے رہائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ رب کی فضل سے ایسی جگہ سا سبب بنے گا کہ انسان سوچنے پر حیران رہے گا تو مجرب آزم ہوتا ہے استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو گر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بیٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے